اور اس سیریز کا نام ہے 3 Minutes to a Better Voice پچھلی بار ہم نے سانس لینے کا صحیح طریقہ دیکھا اس بار ہم سانس لینے کی کشمتہ کو بڑھانے کی بات کریں گے ہماری لنگز کی کپیسٹی بڑھانے کی بات کریں گے یہ نہ صرف سنگرز اور وائس آرٹس کے لیے ضروری ہیں بلکہ ایکٹرز، پبلک سپیکرز یا ہر اس انسان کے لیے ضروری ہے جو اپنی آواز کو افیکٹیولی استعمال کرنا چاہتا ہے میں آپ کو اس کا ایک چھوٹا سا ڈیمو دیتا ہوں اکثر ہم نروسنس، ایکسائیٹمنٹ یا ہڑ بڑی میں شیلو بریٹس استعمال کرتے ہیں کبھی کبھی نورمل کانورسیشن میں بھی ہم ایسا ہی کرتے ہیں شیلو بریٹس لینے سے ہوا اتنی بھری نہیں جاتی کہ ہم لمبے سینٹنسز بول پائیں فور ایکزامپل، اگر میں شیلو بریٹس لوں تو میں اب آپ سے اتنی بات کر پاؤں گا جتنی ہوا میرے فیفڑوں میں ہے پر میرے فیفڑوں میں ہوا بہت کم ہے اسی لیے وہ جلدی ختم ہو جائے گی لیکن اگر میں ڈائیفرماتکلی بریٹ کرتا ہوں تو اب میں آپ سے زیادہ دیر تک بہت ساری باتیں کر پاؤں گا بہت ساری انفرمیشن شیئر کر پاؤں گا اس سے پہلے کہ میرے فیفڑوں کی ہوا ختم ہو جائے کیونکہ بہت ساری ہوا بھری ہوئی ہے تو وہ ختم ہونے میں تھوڑا سا بقت تو لگے گا ہی دیکھا آپ نے یہ فرق ہوتا ہے ہم لمبے واق کی بول پاتے ہیں جس سے ہم ایفیکٹیولی ہماری انفرمیشن سامنے والے تک پہنچا پاتے ہیں ہم سانس لینے کے لیے رکھتے نہیں ہیں جس کا مطلب ہے کہ سننے والے کو بھی انفرمیشن پانے میں یا ریسیف کرنے میں تکلیف نہیں ہوتی اسے وہ بہت ملوڈیس یا سمود لگتی ہے اب یہ سانس لینے کی ایک شمتہ بڑھانے کے لیے ہم دو چیزیں کر سکتے ہیں سب سے پہلے ایک ایک ایکسرسائز ہے جس کا نام ہے سٹیپس اس میں ہم تین کے کاؤنٹ کو سٹینڈر سمجھیں گے تین کاؤنٹ تک انہیل کرنا ہے تین کاؤنٹ تک ہوا کو اندر ہولڈ کرنا ہے تین کاؤنٹ تک ایکزیل کرنا ہے اور ایکزیل کے بعد تین کاؤنٹ تک ہوا کو باہر ہی روکے رکھنا ہے فر ایکزیمپل دیکھا آپ نے بہت آسان سی ایکسرسائز ہے پر دھیرے دھیرے ہمیں ان کاؤنٹ کو بڑھانا ہے چار پانچ میں on an average چھے یا سات کاؤنٹ کرتا ہوں پر مجھے پتا ہے کہ کچھ لوگ جو یوگا وغیرہ کرتے ہیں آسانی سے نو یا دس تک کے کاؤنٹ تک اسے لے کر جا سکتے ہیں یاد رہے اگر سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہو تو رک جائیں آرام کریں اور پھر کچھ دیر بعد کوشش کریں اس کے علاوہ ایک اور ایکسرسائز ہے وہ ہے سیدھا سیدھا لنگ کی کپاسیٹی کو بڑھانے کی ایکسرسائز اکثر ہم ایک بریت لیتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ لنگز پوری طرح بھر گئے ہیں پر ایسا نہیں ہوتا تو اسی لیے ہم لنگز میں چار سٹیپس میں ہوا بھریں گے فرسٹ سٹیپ 25% 50% 75% 100% ایکزیل نہیں کرنا ہے دھیرے دھیرے آپ کی لنگز کی کپاسیٹی بڑھے گی اور آپ آواز کو ایفیکٹیولی استعمال کر پائیں گے ملتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے